جی دوستو آج ہم ایٹ پول سنوکر گیم کھیلیں گے سب سے پہلے جو بھی دوست میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اس کو لائک کر لیں تاکہ جو بھی آنے والی نیکس ویڈیو ہو وہ آپ تک ایزلی پہنچ سکے سو یہ گیم کا فرسٹ پیج ہے فرسٹ پیج میں اس میں بہت سا کافی ساری آپشنز ہیں گیمز کے بارے میں اس میں جو بھی آپ نے گیم کھیلنی اس کو سیلیکٹ کر لیں جیسے لائک پلی وان وان پلی وان وان میں جائیں گے یہ میرے پاس ٹوٹل کوئنز پندرہ لاکھ چوراسیز آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے اس میں سے کونسی گیم کھیلنی ہے سو میں یہ ٹرونٹو میپر سویٹ میں جا رہا ہوں اس کا پرائز ٹو ہنڈرڈ کے ہے گیم کو سیلیکٹ کر لیں سرہ سٹین جو ہمارے اپننٹ ہے ان کا نام سٹین ہے سیونٹی تھری ان کا لیول ہے فرس ٹرم ہماری ہے کیوں کو میں نے چیک کی ہے کیوں کو چارج کر لیں اچھی طرح سترہ پرسینٹ باقی تھی اور یہ فل فورس اس طرح کھولنے کی کوشش کریں کیوں کو یہ دیکھیں کوئی بھی بار پاکٹ نہیں ہوا جو ہمارے اپننٹ ہے اب ان کی باری ہے یہ دیکھیں انہوں نے ہاف کو سیلیکٹ کیا ہے اب ہاف اس کی ہیں فل ہماری ہیں ہاف کو سٹرائپس کہتے ہیں سٹرائپس اس کی ہیں سالڈ ہماری ہیں دیکھیں یو آر سالڈ سالڈ ہماری ہو گئی ہیں اب اس نے ہاف کو سیلیکٹ کیا ہے یل کو سیلیکٹ کیا ہے نیچے کورنر میں چیپ شورٹ کھلنے کی کوشش کی تھی نہیں سکسیس ہوئی اسے سو یہ دیکھیں میں گرین کو لے کے جا رہا ہوں لاسٹ کورنر میں تھوڑا سا سلو کھلنے اتنا تیز کھلنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کیوں آپ کے پاس اچھی ہے تو میں ابھی یہاں پر یہ اپنے کچھ پیسیس ہیں ان کو کھلنے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ کھل جائیں تھوڑے سے یہ کیا جو اچھاڑ کھل رہا ہوں سمجھ لیں یہ دیکھیں میں نے اپنے پیسیس تھوڑے سے کھولیں کیونکہ سارے پیسیس ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں اس نے پرپر کو سیلیکٹ کیا ہے لیفٹ سائٹ کے نیچے والے کورنر میں ایکسٹر تیز شورٹ کھل لی جس کے وعیے سے بال پاکٹ ہو گیا یہ میں براؤن کو کوشش کرتا ہوں لاسٹ میں پاکٹ کرنے کی یہ یہاں پر پاکٹ نہیں ہو رہی اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو میرا بال نکل آئے گا ادھر سے یہ دیکھیں سم ٹائم اس طرح کی کیجو شارٹ اس میں کھیلنی پڑتی ہیں اس کے لئے بھی کافی ڈیفیکلٹ ہو گیا یہ دیکھیں اورنج کو وہ گرین کے پیچھے سے یہ ابھی دیکھیں ییلو کو میں اوپر والے کورنر میں لے کے جا رہا ہوں پیس کو سیدھا کر لیں تیز زیادہ کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لانگ شارٹ جو اس طرح کی ہوتی ہے وہ تھوڑ اسی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں میں نے اپنے دو پیسیز باہر نکال لی ہیں وہ ابھی دوبارہ اورنج پہ گیا اس کو تیز کھیلنے کی وہ کوشش کرے گا تاکہ اس کے پیسیز کھل جائیں یہ دیکھیں اس نے تیز کھیل ہے اس کے پیسیز کھل گئے ہیں اور ایک بال بھی اس نے پاکٹ کر لی ہے ابھی وہ کوشش کرے گا کہ ییلو کو کھیلے ییلو کو بھی وہ اسی طرح تیز ہی کھیلے گا یہ دیکھیں اس کا گرین بھی بال باہر آ گیا یہ دیکھیں ابھی وہ گرین کو لاسٹ کورنر میں لے کے جا رہا ہے لیف سائیڈ کے نیچے والے کورنر میں سلو کھیل ہے اس نے بلیک کے پیچھے جو ییلو بال تھی اس کی وہ بھی پاکٹ ہو سکتی ہے ادھر سے اس کو بھی وہ سلو کھیلے گا بلکل نہیں اس نے بہت تیز بال کھیلی ہے ابھی اس کا ایک براؤن بال باقی ہے براؤن اس کے لیے کھیلنا تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہو گیا ہے ابھی وہ دیکھیں اس کو تھرڈ مار رہا ہے یہ تھرڈ میں وہ اتنا کامیاب نہیں ہوا میں بھی بلکل ایسے کیجور شارٹ یہ تھوڑ اسی مجھے کھیلنے پڑے گی یہ دیکھیں یہ میں نے کیجور شارٹ کھیلی ہے اس کا میں نے پھر موقع دیا ہے تو وہ شارٹ کھیلے وہ اپنی بال کو پاکٹ کے سامنے لے کے آ رہا ہے یہ دیکھیں میری بال کو اس نے ہٹ کیا ہے اور اپنی بال کو وہ پاکٹ کے سامنے لے کے آیا ہے اسی طرح میں بھی ایسے ہی کروں گا یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی میں ابھی اس کے بلکل ساتھ لے کے آنگا کوشی کروں گا کہ بال پاکٹ ہو یہ دیکھیں اب میرا بال اس کے آگے لگ گیا اس کا بال میرے پیچھے ہے اور اس کے پیچھے پھر میرا ایک بال ہے سو یہ اس طرح کے ٹرکی شورٹس ہوتے ہیں میں فلحال اس کو آوائیڈی کروں گا اورنج کو سینٹر میں لے کے جا رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے اورنج کو سینٹر میں پاکٹ کیا بھی یلو کو پاکٹ کروں گا ابھی بھی بال پاکٹ نہیں ہو رہی یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں بال کو ساتھ لگانے لگا ہوں یہ دیکھیں میں اس کو ہلکا سا کھیلوں گا اور بال کو اس کے ساتھ لگانے کی کوشش کروں گا یہ دیکھیں میں نے بال کو اس کے ساتھ اس لیے لگایا ہے کہ جب میں چیپ شورٹ کھیلوں گا تو اس کے بعد یہ میرا بال پاکٹ ہو سکتا ہے ایزیلی یہ میں اب اپنی بال کوشش کرتا ہوں باہر نکالنے کی ہلکی سی شورٹ کھیل دیں یہ دیکھیں میں نے ہلکا تھا شورٹ کھیل ہے کوشش کی تھی کہ وہ ییلو ریڈ کے پیچھے چلا جائے ریڈ کے پیچھے نہیں گیا یہ اب چیپ شورٹ ہے اس کے لیے اس میں دونوں بال ایزیلی پاکٹ ہو سکتے ہیں اگر وہ کوشش کرے اگر اس کو سٹیگر کے تھوڑا سا اوپر کھیلنا پڑے گا اگر وہ سٹیگر کے اوپر کھیلے تو وہ دونوں بال یہاں سے پاکٹ کر سکتے ہیں اس نے کٹ شورٹ کھیلی ہے یہ میں ابھی اس کو تھوڑا سا ٹیف ٹائم دینے والا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو تھوڑا سا ٹیف ٹائم دیا ہے یہ دیکھیں میں گیپ بنا رہا ہوں تھوڑا سا کہ تھوڑا سا گیپ بن جائے وہ ابھی وہ دوبارہ کٹ شورٹ ہی کھیلے گا ابھی وہ دیکھیں اس کو چیپ شورٹ کھیلنے کی کوشش کرے گا ابھی چیپ شورٹ کھیلنے ہی تھوڑی سی ڈیفکلٹ ہوتی ہے یہ بال کے ساتھ بال جڑا ہوا ہے سٹیگر کے اوپر کھیلے تو یہاں پر وہ پاکٹ کر سکتا ہے اس نے کوشش کی تھی سٹیگر کے اوپر کھیلنے کی میں سب سے پہلے اورنج کو پاکٹ کروں گا سوری رڈ کو پاکٹ کروں گا یہ رڈ کو میں کافی تیز کھیلی یہ اتنا تیز نہیں کھیلنا چاہیے اس کے ساتھ میں اس کو کھیلوں اس کو اب تھوڑا سا تیز کھیلنا پڑے گا یہ سروڑا یہ سروڑا بلیک کو بھی میں اس ہی میں لے کے آنے کی کوشش کروں گا یہاں پر پاکٹ نہیں ہوگی لیکن وہ سکسیس نہیں ہوئی یہ دیکھیں اگر بال کو رکنا چاہیے تھا مجھے تھوڑا سا اور کھیلنا چاہیے تھا یہاں پر تھوڑا سا یہاں پر میں سلو کھیلتا اور اس نے یہ دیکھیں دونوں پیس ایزی لی پاکٹ کر لیا موسیقی